دو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہونے کے باوجود خون بہا کی ادائیگی کے بعد پاکستان سے بحفاظت نکال دیا جانے والے امریکی جاسوس ریمن ڈیویس نے سنسنی خیز آبیتی میں انکشاف کیا ہے کہ مرنے والوں کے ورسہ کسی بھی صورت خون بہا لینے پر آمادہ نہیں تھے لہٰذا تبکہ آئی ایس آئی چیف لیفٹرین جنرل احمد شجاہ پاشا کی ہدایت پر ان کو گرفتار کرنے کے بعد زبردستی ڈرات ہمکا کر ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا ریمن ڈیویس کے مطابق دونوں مقتولین کے ورسہ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پھر قتل کیس کے فیصلے والے دن ان کے وکیل کو بھی زبردستی کمرہ عدالت میں پہنچنے سے روک دیا گیا ڈیویس کے مطابق اس تمام عمل کی نگرانی تبکہ آئی ایس آئی چیف احمد شجاہ پاشا خود کر رہے تھے لہذا مقتولین کے لوحکین ایک ایک کر کے عدالت میں پیش ہوتے رہے اور خون بہا وصول کر کے معافی نامے پر دستخط کرتے رہے ریمن ڈیویس کے مطابق اس دوران ان کے دیگر فیملی ممبران کمرہ عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھے گئے تھے تاکہ وہ آخری وقت اپنا ذہن تبدیل نہ کر لیں ریمن ڈیویس کے مطابق اس کے پاکستان سے محفوظ طریقے سے نکل جانے کے بعد آئی ایس آئی چیف احمد شجاہ پاشا کو ان کی کاوش کے اعتراف میں ایک سال کی توسیع دے لیے ریمن ڈیویس نے اپنی آبیتی دا کانٹریکٹر میں اپنی گرفتاری مختلف اداروں کے جانب سے تفتیش مقدمے اور بلاخر رہائی کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے ریمن ڈیویس کے مطابق اس دوران سب سے ڈرامائی دین مقدمے کا آخری دن تھا جب لاہور کی کوڑ لکپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کوٹ میں اس پر قتل کی فرد جرم آئید ہونا تھی ڈیویس لکھتے ہیں کہ انہیں اس رات نین نہیں آئی عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیڑ تھی ڈیویس کو سٹیل کے پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد مجھے لوگوں سے بچانا ہے یا پھر لوگوں کو مجھ سے محفوظ رکھنا اس دوران وہاں موجود لوگوں کے روئیے سے انہیں لگا کہ جیسے وہ سبی لوگ جج کی جانب سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنائے جانے کے منتظر ہیں تاکہ اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹ کر کسی قریبی درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دے ڈیویس کو عدالت میں ایک حیران کن بات یہ نظر آئی کہ اس دن وقیلہ استغاثہ اصد منظور بٹ کوئر خاضے تھے جنہوں نے اس سے قبل خاصی سخت جیرہ کر رکھی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈیویس نے فیضان حیدر کو بغیر کسی وجہ کے حلاق کیا ہے کتاب کے مطابق بعد میں اصد بٹنے کہا کہ جب وہ اس صبح عدالت پہنچے تو انہیں زبردستی روک کر کئی گھنٹوں تک قید رکھا گیا اور کارروائی سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ سے بھی ملنے نہیں دیا گیا ڈیویس کی کتاب دا کانٹریکٹر کے مطابق یہ معاملہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ 23 فرمی سن 2011 کو پاکستانی اور امنیکی فوج کے سبراہان جنرل کیانی اور ایڈمنل مائک ملن کے درمیان امان میں ایک ٹاپ سیکرٹ ملاقات ہوئی جس کا بڑا حصہ اس بات پر غور کرتے ہوئے صرف ہوا کہ پاکستانی عدالتی نظام کے اندر سے کہ ایسے کوئی راستہ نکالا جائے کہ کسی نہ کسی طرح ڈیویس کی گلو خلاصی ہو جائے اس کے مطابق سولہ مارچ سن 2011 کی دوپہر کو جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو ججنے صحافیوں سمیت تمام غیر متعلقہ لوگوں کو باہر نکال دیا لیکن ایک شخص جو کارروائی کے دوران عدالت میں موجود رہے وہ تھے پاکستان خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل احمد شجاب پاشا اس وقت ڈیویس کو معلوم نہیں تھا لیکن اسی دوران پسے پردہ خاصی سرگرمیاں ہو رہی تھی ان سرگرمیوں کے روح روان جنرل پاشا تھے جو ایک طرف امریکی سی آئی اے کے سابق سربراہ لیون پینٹا سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری جانب اسلامباد میں امریکی صفیر کیمرون منٹر سے بھی رابطے میں تھے ڈیویس لکھتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی کارروائی کو دوران جنرل صاحب مسلسل کیمرون منٹر کو لمحہ بلمحہ کارروائی کی خبریں موبائل فان پر میسج کر کے بھیج رہے تھے عدالتی کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی اس لئے ڈیویس کو پتا نہیں چلا لیکن درمیان میں لوگوں کے رد عمل سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے ڈیویس کی ایک امریکی ساتھی پول وکیروں کا حسار توڑ کر پنجرے کے قریب آئی اور کہا کہ جج نے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا ہے یہ کیا کہہ رہی ہو ڈیویس نے حواس باختہ ہو کر کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کتاب کے مطابق مقدمے کو شرعی بنیادوں پر ختم کرنے کے فیصلے کے منصوبہ سازوں میں جنرل پاشا اور کیمرون منٹر شامل تھے پاک پھوج کو بھی اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا جبکہ صدر ززداری اور نوازری کو بھی بتا دیا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے ڈیویس لکھتے ہیں کہ جنرل پاشا کو صرف دو دن بعد یعنی 18 مارچ کو ریٹائر ہو جانا تھا اس لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی طرح نمٹ جائے اور جب یہ معاملہ نمٹا تو ان کے مدت ملازمت میں ایک سال کی توسیع کر دی گئے اور وہ مارچ سن 2011 کی بجائے مارچ سن 2012 میں ریٹائر ہوئے ڈا کانٹریکٹر کے مطابق یہ جنرل پاشا ہی تھے جنہوں نے سختگیر وکیل استغاسا اسد منظور بٹ کو مقدمے سے الگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو یہ مقدمہ مفت لڑ رہے تھے ریون ڈیویس لکھتے ہیں جب دیت کے تحت معاملہ نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں ایک مشکل یہ آگئی کہ مقتولین کے عزیزوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا چنانچہ 14 مارچ کو آئی ایس آئی کے اہلکار حرکت میں آئے اور انہوں نے مقتولین کے تمام 18 عزیزوں کو کور لکپت جیل میں بند کر دیا ان کے گھروں کو تارے لگا دئیے گئے اور ان سے موبائل فون بھی لے دیا گئے کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیل میں ان لوحکین کے سامنے دو راستے رکھے گئے پہلا یا تو وہ ایک لاکھ تیس آدار ڈالر کا خون بہا قبول کریں ورنہ کتاب میں لکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران ان لوحکین کو عدالت کے واحد گن پوائنٹ پر رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولے یہ لوحکین ایک ایک کر کے خاموشی کے ساتھ جج کے سامنے پیش ہوتے اپنا شناختی کار دکھاتے اور رقم کی رسید وصول کرتے یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ یہ رقم کس نے دی اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ ہلوری کلنٹر نے اس بات سے صاف انکار کیا تھا کہ ایک خون بہا امریکہ نے ادا کیا ہے تاہم بعد میں خبریں آئیں کہ رکوم آئے ایس آئی نے دی اور بعد میں اس قبیل امریکہ کو پیش کر دیا گیا جو ہی یہ کارروائی مکمل ہوئی ریمن ڈیویس کو ایک اکوی دروازے سے انکال کر سیدھا لاہور کے ہوائیے ڈے پہنچا دیا گیا جہاں ایک سیسنا تیارہ رنوے پر ان کا انتظار کر رہا تھا اور یوں پاکستان کی عدالتی سفارتی اور سیاسی تاریخ کا یہ عجیب و غریب باب بند ہو گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا